بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ڈاکٹر عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عمران خان پی ڈی ایف پاک ڈیری فیڈز اینڈ کمپری اچھا تو ناظرین آج کا جو وی لاغ ہے اس کو آپ نے ہند تک دیکھنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے آج کا وی لاغ انتہائی اہم ہے کیونکہ ساون کا مہینہ ہے بارشیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ تو ان بارشوں میں جانور جہاں پہ بندے ہوئے ہوتے ہیں ان جگہوں میں عموماً بہت سارے کیڑے وغیرہ زہریلے کیڑے وغیرہ نکلاتے ہیں یا توڑی وغیرہ میں یا پٹھوں میں سائلج میں مختلف جگہوں پہ جیسے یہ ہوئی بھی ہے تو اگر کہیں کوئی جانور کوئی ایسا کیڑا کھالے جو زہریلہ ہو جس سے کوئی گائے یا بھینس گھیڑ بکری کوئی بھی جانور جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو جائے یعنی کہ اس کے موں میں جھاگا نہیں شروع ہو جائے یا ناک سے جھاگ خون آنا شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ نے فوراں ایک کام کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ سفید پھٹکری لینی ہے اس سفید پھٹکری کو آپ نے پیس لینا سو گرام وہ فوراں جانور کو کھلا دے لیں اور پانی بھی پلا سکتے آپ اسے یہ ہوگا کہ جانور کا جو بھی جس طرح کا بھی کوئی کیڑا اگر چلا گیا اندر کوئی سامپ کوئی چھوٹا کیڑا کوئی کن کجورا جسے بولتے ہیں یا سنڈی یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی زہریلا کیڑا اسے جانور کی ڈیتھ نہیں ہوگی انشاءاللہ سفید پھٹکری آپ نے فوراں کھلا دے لیے اور آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ پھٹکری کھلانے کے بعد آپ نے ایٹروپین انجیکشن ہے وہ پچیس ایمل لگا دینا ہے اور ڈیکسا میتھا سون بیس ایمل لگا دینا ہے اور اس کے اس کے بعد آپ جو ہے ڈاکٹر کو اپنے کو کال کریں اور اس کے مشوروں سے عدویہ شروع کریں ڈاکٹر حضرات آتے ہیں وہ پھر ڈھپ فغیرہ لگیں گے ڈاکٹر کوئی بھی آئے گا وہ ڈھپ لگائے گا اگر آپ نے وقتی طور پر آپ کے پاس پھٹکری نہیں ہے ایٹروپین انجیکشن ہونا انتہائی ضروری ہے آپ کی حویلی میں آج کل یہ مہینہ ایسا ہے کہ احتیاطی تدابیر ہی آپ کے جانور کو بچا سکتی ہے ورنہ آپ کے جانور بچتا نہیں ہے اس صورت میں رات کا مومن ٹائم ہوتا ہے ڈاکٹر نہیں پہنچ سکتا تو آپ کی حویلی میں ان عدویات کا ہونا انتہائی ضروری ہے پھٹکری کے علاوہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل جانور کو جو آپ توری پٹھے جو بھی چیزیں استعمال کروا رہے ہیں وہ جان سے صاف ستھرے ہوں اور گیلے نہ ہوں تو اکسن لگوا نہ ہو بات اس میں فنگس لگی ہوئی نہ ہو وہ والے چارہ جانور کو کھلائیں اور متوازن خوراگ جو کہ ہائی لیک فیڈ ہے اس کا استعمال کروائیں تاکہ آپ کے جانور نہ صرف موٹے تازے ہوں بلکہ کالے صحابی ہوں اور دودھ کی جو ہے وہ ستارہ ڈھانا لیٹر بینسوں کی آجائے اور گائیوں کی 20 سے 25 لیٹر دودھ کی آنی چاہتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے اقدام آدھیں یہ کر کے آپ اپنے اینیملز اپنے جانوروں کو جو ہے وہ پال سکتے ہیں تو یہ چھوٹا سا پیغام اس کو لازمی دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کا فائدہ ہو جائے اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس تمام تر جو ہے وہ ویڈیوز آتی رہے اور ڈاکٹر صاحب کا تجربہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے بہت اچھا تجربہ ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے فارم میں بہت پرانے آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کا بہت اچھا تجربہ ہے اللہ پاک میں نے بہت اچھا تجربے سے نوازا ہوا ہے تمام جو گروپ مرانہ یا جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کی بات پر عمل کریں ڈاکٹر صاحب سے کنٹیکٹ میں رہیں ڈاکٹر صاحب کی بات ہمیشہ انشاءاللہ پوری ہوگی ڈاکٹر صاحب جو کہیں گے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا شکریہ